بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام دوستوں کو بلال آٹوز چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ٹینکی کا ڈھکن ٹوٹ کر آدھا ٹینکی کے اندر گر جائے تو اس کو کیسے نکالیں گے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ٹینکی کا آدھا ڈھکن ٹوٹ کر ٹینکی کے اندر گر گیا ہے دیکھیں دوستو وہ سامنے نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم کیسے نکالیں گے سب سے پہلے ہم نے ایک میگنٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کپڑا لے لینا ہے اور کپڑے کے اندر میگنٹ کو اچھی طرح باندھ لینا ہے تاکہ جب یہ میگنٹ ٹینکی کے اندر جائے تو وہ کھل کر ٹینکی کے اندر نہ گرے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں شیئر کریں اپنی رائے دینے کے لیے نیچے کمنٹ کریں یا میرا ویڈس اپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں میگنٹ کو اچھی طرح باندھنے کے بعد آپ نے ٹی ہینڈل لے لینا ہے اور ٹی ہینڈل کے ساتھ آپ نے میگنٹ کو اس جگہ پر لے جانا ہے جہاں پر ٹینکی کے ڈھکن کا ٹوٹا ہوا حصہ ہو یہ دیکھیں دوستو جو ٹینکی ڈھکن ٹوٹ کر ٹینکی کے اندر گر گیا تھا اس کے پارٹس نکر رہے ہیں دوستو جب یہ آپ نکار رہے ہوتے ہیں یا ویسے ٹینکی کے ڈھکن کھلا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس بات کا خیال کریں کہ آس پاس کوئی بھی چنگاری یا آگ وغیرہ نہ ہو یہ دیکھیں دوستو یہ نکوں والی جگہ جو ہے اس کی ٹوٹ چکی ہے جہاں پر پینچ لگتے ہیں تو پینچوں والی جگہ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے اب آپ کو فٹنگ کا طریقہ بتاتا ہوں اگر پینچ والی جگہ ٹھیک ہو تو آپ اسی کو آپ پینچ لگا کر استعمال کر سکتے ہیں ورنہ آپ ڈھکن کو تبدیل کر دیں سپرنگ اور پتری لگانے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح اوپر رکھ لینا ہے اور پینچو والی جگہ پر پینچ لگا دینا ہے اس کے کیونکہ نکے ٹوٹے ہوئے ہیں تو میں ڈھکن تبدیل کر رہا ہوں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں چینل پر نہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ